بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 47 نیو سٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں سوبان قریشی موریڈر میں سب سے پہلے بڑی خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63 اے نصر سانی اپیل کی سماتوں میں پاکستان تیری کے انصاف نے خود کو سمات سے الہدہ کرنے کا فیصلہ کر لیا چیف جسٹس پاکستان قاضی فائدیزہ کی سربراہی میں پانچ ٹکنی لارجر بینچ نے آرٹیکل 63 اے نصر سانی اپیل پر سمات کی وکیل علی زفر نے کہا بانی پیٹی آئی ذاتی حیثیت میں پیش ہونا چاہتے ہیں مجاویزہ آئینی پیکش کا آرٹیکل 63 اے سے تعلق ہے اخبارات میں کہا گیا 25 اکتوبر تک ترمیم ضروری ہے حکومتی سیاسی جماعتوں کی خواہش ہے کہ آئینی ترمیم لے کر آئیں گے چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے ایک پرتبہ پھر ایسا اعتراض اٹھا دیا جو کہ سیاسی ہے پیٹی آئی نے عدالتی کاروائی سے الہتگی اختیار کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا چیف جسٹس نے کہا کہ یہ افسوسناک بات ہے ہم آپ کو سننا چاہتے تھے آپ بطور عدالتی معاوین ہماری معاوینت کریں اور اسلام آباد کی تین اور نمائندہ بار اسوسییشن ہائی کورٹ اسلام آباد ڈسٹک بار اور اسلام آباد بار کونسل کے جانت سے آئینی ترمیم کو مسترد کرتے ہوئے ان کے خلاف مضاحمت کا اعلان کر دیا گیا اسلام آباد بار کونسل کے علیم اباسی نے دیگر اوتے دران کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہم ترمیم کو صرف مسترد نہیں کرتے بلکہ ان کو روکنے کے لئے مضاحمت بھی کریں گے مخصوص شخصیات مخصوص سیاسی جماعتوں اور بطنیتی پر مبنی ترمیم کی جا رہی ہیں جس کے بعد سپریم کورٹ کے پاس سیشن ججد زیادہ کا اختیار نہیں ہوگا چھے ججز کا خط پسند نہیں آیا تو ان کو ٹھکانے لگانے کے لئے بھی ترمیم کی جا رہی ہے اسلام آباد کی تینوں وکلان ومائندہ تنظیموں نے سپریم کورٹ بار سے 63 اے نظرزانی واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے لاہور سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ جہاں ایس پی سی واللائن ڈاکٹر عبدالحنان کی زیر نگرانی موگ ایکسرسائز کا نکات کیا گیا فرزی مشکوں میں پولی سپیشل برانچ ایلیڈ فورس پی آر یو ڈالفین فورس کی شرکت موگ ایکسرسائز کی نکات کا مقصد فورسز کو الٹ اور چاکو چوبن رکھنا ہے اس پی سی واللائن نے کہا کہ تمام کوئی ریسپان فورسز کو ہنگامی صورتحال تنمٹنے کے لئے جدید سمان فراہم کیا گیا فرزی مشک میں دہشتگردوں کے حملے کو روک کر عوام کو ان سے بچانے کا عملی نمونہ پیش کیا گیا اس پی سی واللائن ڈاکٹر عبدالحنان کی زیر سدارت سرکل افسران ایسے چوز کی اجلاس منقیت کیا گیا میٹنگ میں گزشتماح کی کرائم اور کارکردگی کا جائزہ لیا گیا میٹنگ میں عدالتی حکمات پر عمل درامت کو یقینی بنانے کی حکمات سادر کیے گئے لاؤ اینڈ آرڈر امن و امان کو برقرار رکھنے اور مال مقدمات دیرے تفتیش مقدمات کو یقصو کروانے کے بھی حکمات جاری کیے گئے اس حوالے سے ایس پی ڈاکٹر عبدالحنان نے کہا جرائم پیش ناصر کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں جاری رکھی جائیں بالخصوص پتنگ کے انصداد کے لیے اگاہ مہم چلاتے ہوئے سخت کریک ڈاؤن کیا جائے کسی بھی ایریا میں بدماشی اور قبضہ کی کال ناقابلے برداشت ہوگی بچھلی چوروں کے خلاف بھی فوری طور پر کاروائی عمل میں لائی جائے جبکہ مفرور اشتہاری اور آدھی ملدیمان سے متعلق ٹارگٹس کو یقینی بنائے جائے عوام کی دادرسی اور حفاظت ہماری اولین ترجی ہے اور بولیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے رخ کریں کہ بابا بلے شاہ کی نقری کا قصور میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے جیسے تافن اور دیگر وبائی امراض پھیلنے کا بھی خدشہ ہے ہمارے نمائندے چہدری محمد احمد اس وقت موقع پر موجود ہیں مزید احوات ان سے جان لیتے ہیں جی چہدری احمد اپ ڈیٹ کیجئے گا جی شکریہ اس وقت میں موجود ہوں ہورسے شروع مارکٹ المروب نمک والا کلہ نیا بزار پھلوں والے گیٹ اس کو سود کے بیر سے بالکل سامنے میرا چیمرہ میں دکھات گئے میرے دائیں اور خواہیں جانب دونوں طرح کی نالیاں کچھرے سے بڑی پڑی ہیں دونوں نالیاں جو کچھرا کونڈی کا منتر پیش کر رہی ہیں اور یہ یہاں پر ایسا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر مہینوں سے سفائی نہیں ہوئی اور میرے ساتھ شہری موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ سوالے سے آپ کیا کہیں گے ہی بھائی جان یہ سوالے سے ماں ہوئی ہیں آپ نے دیکھ رہے ہیں آپ نے بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ سفائی نہیں ہو رہی اس کی وجہ ہے کہ یہ جو تور کی اسمیٹی کا رہا ہے اس کی وجہ ہے ان کی ناہلی ہے وہ ہر ہی ان سے پاکستان کی ہے پڑکے پنجاب کی گورنمنٹ ہے ان کی بھی ناہلی ہے اس کے اندر ہے یہ جو تور کی ایمپیز سیمیت نے اس نے اسمی آساد پتیم اور اسمی آساد سائب ان کو یہ جائے کہ پاکی روٹر روٹر ہی آپ دیکھ رہے ہیں سفائی نہیں ہو اس نے نالیاں میں صاحب ہو یہ کافی اٹھا ہی ہو گیا ہے کافی اٹھا نہیں یہ سکریمنٹ ہے ایک سے دیر ماں دیر ماں ہو گیا ہے یہ ہو ہی نہیں رہا آج کل کے دور کے اندر یہ دیر سے ماں دیر ماں ہو گیا ہے یہ سکریمنٹ ہے یہاں پہ کچھ بھی یہ دروگیاں پر کارا کوئی نظام ہی نہیں ہے کوئی بندہ ہی نہیں آتا اور یہ آپ یہ سفائی روٹر سیٹ پہ جائیں تو روڑ پہ بھی دیکھیں جا کے آپ کہ آپ کو یہ جو گندگی گندگی کی وجہ سے یہ دنگی کا یہ بھی بنا پڑا ایسا نیا بزار میں بھی سیس ملچوگ میں بھی سوائیس ہو رہی یہ آپ کے صرف یہ بڑا ایریہ نہیں ہے پورے قطور میں آپ دیکھیں گے آپ کو یہ ہر طرف یہی ملے گا بلکل اور یہ جو ان سے بات کریں ہم یہ بیماریوں کی وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کورا گریٹر ہے وہ جو ان سے وہ مین ان کی جو ان سے جا رہا ہے وہ یہی ہے بلکل لیکن یہ میں کہنا چاہوں گا پاکستان منجاب گورنمنٹ اور سکر ملچوبر تویٹی کو کہ جی وہ اپنے نظام سے بیتر کریں اور یہ جنسینا سکرائیوں کے نظام میں میں نے یہ تو میں تو فیل کروں گا انتظامیاں سے کہ ان لوگوں کو دے آلتے رہن کھائیں اور یہ دنگی کا بہت زبردست خطرہ بنا پڑا ہے بچھر اور ناریوں میں اتنا زیادہ گھانت ہے یہ دنگی سے نہیں بچیں گے اگر سکرائی نہیں ہوتی جی تینکیو جی بلکل جیسا کہ آپ نے شہریوں کی بات سنی اور انہوں کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر کئی ماں سے صفائی نہیں ہو سکی اور باپے اقتدار اور اتیار سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ پھل کو جہاں پر دروہے کو سہتی سے کہا جائے اور عملہ صفائی برکر کو یہاں پر صفائی کے لیے لگو آیا جائے تاکہ یہ شہری سکھا ساتھ لے سکے اور میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا کروں کہ یہ شہر بسہور کے گفت میں یہ ہورچل مارکیٹ جیسا پر واقعہ ہے اور یہاں پر پورے علاقے کو یہ فرماریم پاسر کر رہی ہیں لاہور سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے جہاں ایس پی ہیڈکوارٹر احمد زنیر چیما کے سربراہی میں پولیس اور عوام لوگوں کے لیے کھولی کچہری کا انعقاب کیا گیا پولیس لائن پولیس افسران اور جوانوں نے بھرپور تعداد میں کھولی کچہری میں شرکت کی جس کا مقصد پولیس افسران اور جوانوں کے مسائل اور شکایات سننا تھا ایس پی احمد زنیر چیما نے پولیس افسران اور جوانوں کی ویل فیر کے لیے موجود پولیس لائن ہاسپیٹل ڈے کیئر سنٹر سے متفید ہونے کی تلقین کی پولیس افسران اور جوانوں کی سہولت کے لیے ڈے کیئر سنٹر میں بچوں کو پیکنڈ ڈراب کی سروس مہیشہ کی جا رہی ہے کھولی کے چہری میں پولیس لائن میں موجود کوئی بھی پولیس افسران اور جوان شرکت کر سکتا ہے ایس پی احمد زنیر چیما نے پولیس افسران اور جوانوں سے ان کے مسائل سنیں تجاویز سنی اور موقع پر ایک امات سادر کیے انہوں نے کہا کہ پولیس افسران موک ایکسرسائز کی گئی اسی حوالے سے تھانہ باغبان پورا میں بھی ہنگامی مشکوں کا اینے کاف کیا گیا ایس پی کنڈ ایویس شفیق کی قیادت میں پولیس افسران اور جوانوں نے موک ایکسرسائز میں حصہ لیا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ایلیڈ فورس میں دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے شریک ہوئے موک ایکسرسائز میں فردی دہشتگردوں سے نمٹنے کی عملی پریکٹس کی گئی ہنگامی مشکوں کا مقصد پولیس کا ریسپانس اور کارکردگی کو مزید بہتر بنانا ہے ڈی آئی جی آپریشن محمد فیصل کامران کی ہدایات پر تھانہ جات میں موک ایکسرسائز کا چوتھا روز ایس پی سی ور لائنز ڈاکٹر عبدالحنان کی دیر نگرانی تھانہ قلعہ گجر سنگ میں بھی موک ایکسرسائز کا انہیکات کیا کیا جہاں سپیشل برانچ کے علاوہ ایلیٹ فورس ڈولفن فورس پی آر یو اور تھانے کی عملے نے شرکت کی موک ایکسرسائز کا بنیادی مقصد فورسز کو کسی بھی ہنگامی سر اتحال سے نمٹنے کیلئے ان کی استداد کار کو بہتر بنانا تھا ایمر جنڈی الارم بجا کر فرضی حملے تخلیق کر کے پریکٹس کی گئی سپی سی ورلائن ڈاکٹر عبدالحنان نے تمام فورسز کی کارکردگی کو سراہا نیوز بولیٹن سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کیلئے دیکھتے رہیے 47 نیوز